بہت سارے آپ لوگوں کے سوالات ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ الحمدللہ اللہ کے شکر سے ہمارے پورے فروز آباد میں سکول تو بہت سارے ہیں لیکن کوئی ایسا سکول نہیں ہے جس کو اسلامیک سکول کہا جا سکے یعنی بچوں کے عقائد پر محنت کرتے ہوئے بچوں کے اندر ایمان اور اسلام کی تعلیم ڈالتے ہوئے ان کو کوئی دنیوی تعلیم دلا سکے ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے تو ہم نے انشاءاللہ ایک پروجیکٹ تیار کیا ہے جس کا نام ہم نے دیا ہے اسلامیک سکول یعنی بچوں کے عقائد پر بچوں کو اسلامی ماحول کے مطابق تربیت دیتے ہوئے دنیوی تعلیم دینے کا ایک ادارہ ہم نے قائم کرنے کا سوچا ہے اور اس کے لئے الحمدللہ زمین والد صاحب نے خود خرید کر سوسائٹی کو دی ہے تاکہ اس پر یہ دینی کام انجام دیا جا سکے اور ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو انشاءاللہ بہت جلدہ آپ لوگوں کے سامنے 3D شکل میں پیش کیا جائے گا اس کی زمین بھی بہت بڑی ہے تقریباً تین بیگہ زمین والد صاحب نے خود اپنے پیسوں سے خرید کر سوسائٹی کو دی ہے تاکہ اس پر اولڈ ہاؤس ایسے لوگ جو سڑکوں پر سوتے ہیں چوراہوں پر سوتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے بیمار ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے رہائش کا انتظام اور پھر جس علاقے میں ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں کی تعداد میں غریب ہیں لیکن وہاں کوئی میڈیکل ویوستہ میڈیکل سہولت لوگوں کے لیے نہیں ہے تو ایک ہاسپٹل کا انتظام اسی کے ساتھ بچوں کی تعلیم کے لیے اس علاقے میں دور دور تک کوئی اسکول بھی نہیں ہے تو بچوں کے لیے ایک اسکول مدرسہ اور وہاں پر ایک مسجد یہ چار پانچ چیزیں ہیں بڑا پروجیکٹ ہے تو اس پر بھی کام ہونا ہے آپ سبھی حضرات سے میں اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بدر سے مسجد اور یہ اسلامی سکول اور اولڈ ہاؤس ان تمام کاموں کی تعمیرات کے لیے آپ جتنا ہو سکے اس اکاؤنٹ نمبر پر اس کیو آر کورٹ کو سکین کر کے جتنا ہو سکے آپ تعاون کر سکتے ہیں آپ مسجد کے لیے تعاون کریں تو آپ کا اماؤنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ مسجد میں لگایا ہے جائے گا کیونکہ اس اکاؤنٹ پر آپ لوگ جتنا بھی ڈونیٹ کریں گے تو وہ انہی کاموں میں آپ کا پیسہ استعمال کیا جائے گا جو مسجد کے لیے دے رہا ہے تو وہ مسجد میں لگ جائے گا جو مدرسے کے لیے دے رہا ہے وہ مدرسے میں لگ جائے گا اور اگر آپ کوئی بڑا اماؤنٹ سوسائیٹی کو دینا چاہتے ہیں یا آپ اپنی خواہش کے مطابق ان کاموں میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو سیون فور ون سیون ایٹ ون سیرو سیون ڈبل لائن پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں کال کرنے کا جو ٹائم ہے وہ صبح سے لے کر دو بجے تک کا ٹائم ہے صبح سے لے کر دو بجے تک آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ اپنی خواہش کے مطابق اپنا پیسہ ان اللہ کے راستے میں اللہ کے کاموں میں لگا سکتے ہیں تو جتنا ہو سکے میرے عزیز بھائیوں تعاون کر سکیں الحمدللہ آپ لوگوں نے مل کر جو یہ مسجد تعمیر کرائی اللہ کے فضل و کرم سے آج اس مسجد میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پورا علاقہ جس میں یہ مسجد بنی ہے الحمدللہ سٹے سے جوے سے شراب سے پاک ہو چکا ہے اس مسجد کی برکت سے اس علاقے میں ورنہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بیسیوں سال گزر گئے اس علاقے میں اب تک کسی نے توجہ نہیں دی تھی والے صاحب نے یہ جو مسجد کی زمین ہے یہ بھی ہماری اپنی تھی اس کو ہم نے مسجد کے لئے وقف کیا اور الحمدللہ سیونٹی فائیو ایٹی پرسنٹ اس علاقے سے جوہ سٹا شراب بلکل ختم ہو چکی ہے اور جو ایک جہالہ تھی وہ بلکل ختم ہو گئی ہے اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ اس علاقے سے جس کو گڑے والا ایریا کہا جاتا ہے کہ یہاں نکلنے میں ڈر لگتا تھا رات کو ایک بے نورانیت تھی روحانیت تو تھی نہیں ہے الحمدللہ مسجد بننے کے بعد اب یہ علاقہ پورا چمکنے لگا ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر آپ لوگوں کے ساتھ حصہ لیا جائے اور اگر آپ کے علاقے میں بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں مل کر سکتے ہیں askamqasmi at gmail.com پر یا پھر آپ کال کر سکتے ہیں 7417810799 پر اور ایم قاسمی ویلفیر سوسائیٹی کے ذریعے جو غریبوں کی ماہانہ مدد کی جاتی ہے ہم نے بہت ساری ایسی فیملیز ہے جن کا کوئی کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے ہم نے ہر مہینے کا کچھ اماؤنٹ ان کے لیے فکس کیا ہوا ہے دوہزار روپے سے لے کے تین ہزار روپے تک کا ایک پیکج ہے ان کے لیے پورا مہینے کا تو آپ حضرات کر اس میں شرکت کرنا چاہیں صدقہ زکاة خیرات کے ذریعے تو آپ اس ایکاؤنٹ نمبر پر سوسائیٹی کے تعاون کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ